مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کسی اور جگہ دیکھ لیا تو انسان کا نیک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پڑھ دے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے وہ چانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے میں نا اتفاق کی بات ہے میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ تین چار سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دیں، ٹائم دے دیں اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے اپنے ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے تو کہہ رہے تھے اببا جی کی بڑی خواہش ہے کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا سال دو تین گزر گئے بلاخر وقت بن گیا میں ان کے گھر گیا محفل پہ اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا جو بھی یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے وہ اٹھا اچھا ہر بھی لے آئے اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں لیکن بعض وقت غریبوں میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ان کو تسلی دی میں نے کہا بزرگو آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے ہیں میں تو دیاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں سادہ سا بندہ ہوں میرے لئے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے ویسے آپ مطمئن ہیں، ہزی کوئی بات نہیں ہے ان بزرگو نے مجھے کہا کہ بولانا میں آپ کو تین چار پانچ سال سے سن رہا ہوں آپ کو میری قیفیت کا نہیں پتا میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیش دیتا اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں بیکار آدمی ہوں مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا مان نانم کے مان نانم میرے لئے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لئے تو پھر مدینے والے محبوب کے ملاد کے لئے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے